اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بیسپال پلیئر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوان تھا اور وہ کافی زیادہ فیمز کھلاری تھا جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر جگہ ملتی تھی لیکن اس نے اپنے لاسٹ میچ میں کافی بلنڈرز کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ٹیم وہ میچ ہار جاتی ہے اور وہ لوگ امپورٹنٹ پوائنٹس لوز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ٹیم میٹس کوچس اور فینس بہت ہی زیادہ مایوس ہوتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہوان نے جان بوجھ کے بڑا کھیلا تھا تاکہ اسے کافی زیادہ پیسے مل سکیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے میچ فکسنگ کے لیے رازی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی کوش تھا لیکن اب میچ ہارنے کے بعد وہ اسے بہت ہی تھوڑے پیسے دیتا ہے جس سے یقیناً ہوان خوش نہیں تھا تب ہی اچانک سے وہاں پولیس آ جاتی ہے اور سب کو ارسٹ کر کے جیل بھیج دیتی ہے جس میں ہوان بھی شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کیریئر بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اسے بڑا بھلا کہنے لگتا ہے اور اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اب وہ کچھ دنوں بعد ایک ایسے لائر کی مدد سے جیل سے رہا ہو جاتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا اور وہ اس لائر کو بینہ کچھ کہے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ سیدھا بوکیز ہیڈکوارڈر جاتا ہے تاکہ ان سے اپنے پیسے لے سکے لیکن وہاں پہ جا کے وہ دیکھتا ہے کہ مافیا گروپ کے کچھ لوگ ایک آدمی کو مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسے اب تالون واپس نہیں کیا ہوتا اس مافیا گروپ کے لیڈر کا نام کیانسو ہوتا ہے ہواں اب بغیر پوچھے ہی مو ٹھائے اندر آ جاتا ہے جس وجہ سے کیانسو کو بہت گصہ آتا ہے اس لئے وہ اسے سبق سکھانے کے لیے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ہواں اتنا زیادہ پاور فل تھا کہ وہ نہ صرف کیانسو بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مار مار کے نیچے گرا دیتا ہے اگلے دن ہواں کو پتا چلتا ہے کہ اسے جیل سے باہر نکلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کیانسو ہے تو ہواں اسے سوڑی کہتا ہے جس پر کیانسو اسے ماف کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ اسے جیل سے رہا کروانے کے بدلے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے یہ سن کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ ایک اور مافیا باس کے پاس سے گزرتا ہے جس کا نام سینگھا ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی لون کمپنی کا آنر ہوتا ہے سینگھا ہواں کو جانتا تھا لیکن ہواں اسے ابھی تک نہیں جانتا تھا کیونکہ اسی نے کیانسو کو کہہ کے اسے جیل سے باہر نکلوانا تھا اب ہواں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لئے وہ بیس باہر سٹیڈیم میں ہی سویا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس سینگھا کے آدمی آتے ہیں اور اسے اس سے ملوانے کے لیے لے جاتے ہیں سینگھا جب ہواں سے ملتا ہے تو اسے اپنے لیے ڈیڈ کولیکٹر کے طور پر کام کرنے کی آفر کرتا ہے ہواں اس کی آفر ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن جب سینگھا اسے یاد کرواتا ہے کہ اسے کیانسو کو جتنے پیسے دینے ہیں وہ اسے صرف اور سے وہی دے سکتا ہے تو یہ سن کے ہواں کے پاس اس کی آفر ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لئے وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کا پہلا ٹاسک ایک ایسے آدمی سے پیسے لانا تھا جو کہ خود بھی کرمینل تھا جو کیا فش سیلر کے طور پر کام کرتا ہے اب کیونکہ یہ ہواں کے جوب کا پہلا دن تھا اس لئے کیانسو اسے لون کولیکٹ کرنے کا طریقہ سکھانے لگتا ہے اور اسے روڈلی کہتا ہے جسٹ ووچ اینڈ لرن لیکن جب وہ فش سیلر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ تین لوگ ہونے کے باوجود اس سے پٹنے لگتے ہیں فش سیلر ان کے لئے کافی پاورفل ثابت ہوتا ہے اور وہ اسے ڈیٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ادھر جب کیانسو پٹ رہا ہوتا ہے ہواں کے باقی سینئرز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر آخر کار ہواں کو اب مداخلت کرنی ہی پڑتی ہے وہ فش سیلر دیکھنے میں ہواں سے کافی بڑا لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے کافی مارتا ہے اور اسے لون کے پیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب سکسیسفل مشن کے بعد جب وہ واپس سینگھا کے پاس آتا ہے تو وہ اسے ریوارڈ کے طور پر کچھ پیسے دیتا ہے لیکن وہ پیسے وہ کیانسو کو دے دیتا ہے جس کے بعد وہ سینگھا کے پاس مزید کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس پر وہ اسے یاد کرواتا ہے کہ اس کا کیریئر پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور وہ اسے کافی زیادہ پیسے دے سکتا ہے جس کے بعد ہواں اپنا کام جاری رکھنے کے لئے مان جاتا ہے اب ہواں کیونکہ ٹیم کا نیا میمبر بن چکا ہوتا ہے اسی خوشی میں سینگھا اسے ایک بار میں ڈرنکس کے لئے انوائٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ اکثر جائے کرتے تھے اور وہاں ہواں ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام چاہ ہوتا ہے جو کہ ایک پروسٹیٹیورتی اور ہواں کے لئے کام کرتی تھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہواں اسے لائک کرنے لگتا ہے لیکن وہ اسے بات نہیں کر پاتا اس رات کو وہ سینگھا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے اس لائف کو ایڈاپٹ کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ کیانسو اسے پہلے کی طرح ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اچھا ڈیٹ کولیکٹر کیسے بنا جاتا ہے اب اس کے کام کو دیکھتے ہوئے سینگھا اسے ایک مسیڈیز بینس بھی گفٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو اسی موٹیویشن کے ساتھ جاری رکھے اب ایک رات ہواں کے ساتھ ایک انسپیکٹر چیز ہوتی ہے چاہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے ڈیٹ پہ انوائٹ کرتی ہے ہواں یہ سن کے سٹن ہو جاتا ہے اور یقیناً وہ اس اوپرچنیٹی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اب نیکسٹ ڈی وہ دونوں ریور سائیڈ پہ واک کے لیے جاتے ہیں ہواں کو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک انپلیزن چیز ہوتی ہے ایک اور بین چاہ کے پاس آتا ہے اور اسے بڑے ناموں سے بلا کے ٹیز کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہواں کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور اسی لیے وہ اس کا گلہ دبانے لگتا ہے جس کے بعد چاہ جلدی سے ان کو علیدہ کرتی ہے لیکن اس انسٹین کی وجہ سے بھی ان کا دن زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ابھی بھی کافی خوش لگ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں ہواں کے اپارٹمنٹ جاتے ہیں جہاں وہ ایک ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک دن سینگھا ہواں کو اپنے دو سے ملواتا ہے جو کہ خود بھی ایک مافیا بوس ہوتا ہے اس کا نام ہان تھا اور سینگھا اسے کافی رسپیکٹ کے ساتھ انٹروڈیوز کرواتا ہے لیکن جب ہان ان کی طرف دیکھتا ہے تو ہواں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کا اس نے گلہ دبایا تھا جس دن وہ چاہ کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا تھا اب ہواں جلدی سے اسے سلوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اب پینک ہو چکا تھا کیونکہ اس نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جس آدمی کا وہ گلہ دبا رہا ہے وہ بھی مافیا بوس ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ سینگھا اور ہان ایک نیو بلڈنگ بنانے کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا نیا آفس بنانا چاہتے تھے دوسری طرف ہواں اپنے کام میں کافی امپروف کر رہا ہوتا ہے اور وہ کافی اچھے سے ڈیٹ کولیکٹ کرنے میں بیزی ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی پرابلم کے اپنا ہر ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سینگھا بھی اس کی پرفارمنس سے کافی خوش تھا جبکہ اکثر وہ چاہ کے ساتھ ڈیٹ پہ بھی جایا کرتا تھا اب ہمیں تین سال بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں آفس بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے ہواں کا چاہ کے ساتھ ایک سپیشل ریلیشنشپ بن چکا ہے اور سینگھا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا کام ایفیکٹ ہو اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ چاہ سے دوڑ ہے ہواں اب اس وجہ سے کافی سیڈ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ڈیٹ کولیکٹ کرنے والی ڈیوٹی کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے پارٹنرز اس چیز کی کمپلینٹ سینگھا سے کرتے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ہواں کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے لیکن سینگھا ایسا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ اسے سے وارننگ دینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے سینگھا ایک سمجھدار انسان تھا اور اس نے اپنے آرگنائز کرائم کے بزنس کو ایتھارٹی، لایلیٹی اور بیرہمی سے چلایا ہوتا ہے سینگھا ہواں کو چاہ سے دوڑ رہنے کے لئے پہلے ہی وارن کر چکا تھا لیکن ہواں اب بھی اس کے قریب رہنے کے لئے انسسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دن چاہ گھر آتی ہے اور ڈونے لگتی ہے اور ہواں کو بتاتی ہے کہ وہ پروسٹیٹوٹ کے طور پر اس لئے کام کرتی ہے کیونکہ اسے سینگھا کی کمپنی کا کافی زیادہ لون واپس کرنا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے یہ سن کے وہ اگلے دن سینگھا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چاہ کا سارا ڈیٹ وہ پے کرے گا سینگھا اس کی یہ بات مان لیتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینگھا اور ہان کی گاڑی پہ کچھ گینگسٹرز اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ ایک اور خطرناک مافیا لیڈر ہے جس کا نام کٹر ہے اور اسے کچھ سال پہلے سینگھا نے جیل بھیجوایا تھا کیونکہ وہ اس مافیا ورڈ کو خود کنٹرول کرنا چاہتا تھا اب سینگھا کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کٹر جیل سے رہا ہونے بالا ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کٹر اتنا جلدی اپنا بدلہ لے گا خوش قسمتی سے سینگھا کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں جبکہ کٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن سینگھا چاہ کے اپارٹمنٹ پہ آتا ہے اور اسے ہوان سے دور رہنے کا کہتا ہے وہ اس کے پاس اس لئے آیا تھا کیونکہ ہوان پہ اس کی وارننگ کام نہیں کر رہی تھی اب ہوان کی لائف کو خطرہ ہو سکتا تھا اس لئے چاہ اس کی سیفٹی کے لئے اس سے دور رہنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے اور وہاں سے کہیں چلی جاتی ہے ہوان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہ مسنگ ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید سینگھا نے اس کو کہیں غائب کیا ہے اس لئے اس کے ساتھ ہوان کا ریلیشن مزید خراب ہونے لگتا ہے اس سب کے دوران سینگھا کو لگتا تھا کہ اس کے لئے سب سے بڑا خطرہ کٹر ہے اس نے اس کے لوگ کٹر کو مارنے کے لئے اس کے ہیڈکوارٹر پہ اٹیک کرتے ہیں اس اٹیک کو ہوان لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں نائف لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور یقیناً وہاں موجود کٹر کے گارڈز اسے دیکھ کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ اکیلے سبھی گارڈز کو مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے جبکہ ہوان کے باقی ساتھی بغیر کسی مشکل کے ہیڈکوارٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود ہر شخص کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی ہیڈکوارٹر میں موجود کٹر کے لوگ اس اچانک اٹیک کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے وہ سبھی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کٹر وہاں نہیں ملتا کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے اور اب وہ سینگھا سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے کیڈنیپ کر لیتا ہے اور اسے کسی جگہ پہ ٹورچر کرنے لگتا ہے کیونکہ کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جلدی سے ہواں کو کال کرتا ہے اور اسے اس جگہ کی لوکیشن بتاتا ہے جہاں سینگھا کو کیڈنیپ کر کے لے جایا گیا ہے ہواں جلدی سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے تاکہ سینگھا کو بچا سکے جہاں پہ اس کا سامنا کٹر سے ہوتا ہے جو کہ اس کے لئے آسان ٹارگٹ ثابت نہیں ہوتا اور وہ کئی بار اسے مار کے نیچے گرا دیتا ہے لیکن ہواں ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور آخر کار اسے ہڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ اتنا زیادہ گصہ ہوتا ہے کہ اسے زندہ ہی دفن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سینگھا اسے کافی خوش ہو جاتا ہے اور اب کٹر کے مرنے کے بعد وہ پھر سے اکلوتا مافیا بوس بن جاتا ہے لیکن اچانک سے وہاں پولیس آ جاتی ہے اور اسے اریسٹ کر لیتی ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ہان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیونکہ وہ خود ہی اس کی جگہ لینا چاہتا تھا لیکن جیل میں جانے کے بعد وہ اپنی پاورز ہواں کو دے دیتا ہے جس کے بعد اب وہ مافیا کا بوس بن جاتا ہے اور یہ بات ہان سے حضر نہیں ہوتی اس لئے وہ کسی کام کے بہانے اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور وہاں اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور ہان کو اریسٹ کر لیتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اب جیل میں ہان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف پولیس کو ثبوت دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہواں ہی ہے جس پر وہ اسے مارنے کی آرڈرز دے دیتا ہے دوسری طرف ہواں کو چاہ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے ملنے اس کے پاس چاہتا ہے اور اسے گاری میں بیٹھتے دیکھتا رہتا ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں جا پاتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ مافیا کا بوس بننے کے بعد وہ اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص اسے اس کی وجہ سے نقصان پہنچائے دوسری طرف سینگھا کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ سب سے پہلے اس شخص کو مارتا ہے جس کے ذریعے ہان نے اسے جیل بجوائے تھا جو کہ پہلے اسی کا حساتی تھا دوسری طرف ہواں پہ ہان کے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے کافی زیادہ انجرڈ کر دیتے ہیں وہ ان سے لڑنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تب ہی وہاں سینگھا آ جاتا ہے اور ہواں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اب وہ دونوں ان سے لڑنے لگتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ مسلسل ان پہ اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ انجرڈ ہو جاتے ہیں اس لئے وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے ایک بورٹ پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب مووی کے لاس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کافی بری حالت میں بورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اب یہاں پہ سینگھا اسے بتانے لگتا ہے کہ ایک جگہ جب وہ اور اس کے لوگ ڈیٹ کولیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اسے ایک بچہ نظر آتا ہے جو کہ اس کے آدمیوں کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑنے لگتا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اسے کسی طرح کابو کر کے اسے مارنے لگتے ہیں جس پر اسے اس بچے پہ بہت ترس آتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو اسے مارنے سے روک دیتا ہے اور اس کی بول اسے واپس کر دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اسی دن اس بچے کو ریکروٹ کرنے کا ڈیسائٹ کر لیا تھا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہوان تھا یہ سن کے ہوان مسکرانے لگتا ہے اور وہ دونوں سمندر میں موجود اسی بورٹ پہ اپنی آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی مووی ایڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ